دوستوں میں آپ کا سواگت کہتا ہوں سواستہ سمندی چرچہ کے اندر ہومیوپیتک کے اندر آنکھوں کی ایک بیماری جسیں گلوکوما کرتے ہیں یہ ہومیوپیتک کے اندر ان کی بہت اچھے اچھی دوائیاں ہیں آپ ان کا پریوک کریں اپنے آنکھوں کو ضرور ٹیسٹ کروا لیں اور کھانے کی دوائیاں ہومیوپیتک لیں ڈالنے کی آنکھوں میں جو ڈروپر ہے وہ بھی ہومیوپیتک کی ایلوپیتک سے اچھی ہے وہ لیں آنکھوں کے اوپر گرمیوں کے اندر تیج دھوپ کے اندر چسمہ پہن کے جائیں دھوپ کا اسے جو بلکل لو گرم آتی ہے وہ آنکھوں کے ڈائریکٹ نہیں آئے گی اور مئی جون کے اندر کچھ ہوایاں تیج چلتی ہے تو اس میں کوئی ویجاتی پدارت آنکھ کے اندر دن کا مچھر آدھی نہ گیرے تو آنکھوں کی حفاظت کے لیے بھی یہ اتی آوشک ہے کچھ دن لگانے کے بعد عادت میں آ جائیں گے اور جن کے نگاہوں کا چسمہ لگا ہے تو ان کے لیے کوئی بات نہیں تو گلوکوما جو ہے مانسک پریشہ نے اندرہ گٹھیا کی بیماری پیٹ کا ٹھیک نہیں رہنا آجم نہیں ہونا ادھک یا کم پرکاس میں کام کرنا دیکھو بہت تیز روستنے میں آپ کام کریں گے آپ کی آنکھیں خراب ہوگی اور مند روستنے میں بھی کریں گے تو بھی خراب ہوگی تو اس کا تو آپ خود ہی اپنے حساب سے دیکھیں ہاں نا تو اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے حالان کی آج کل کے ڈاکٹر اس بات کو نہیں سمجھاتے ہیں آپ جیسے بیٹھے ہیں تو آپ کے سامنے سے روستنی نہیں آنی چاہیے جبکہ میرے آ رہی ہے چونکہ جو آنی ایک سامنی سامنے پیٹ کر گیا کیا کروں اور ملتے نہیں ہیں لیکن اس چیز کا دھیان رکھا جائے پہلے کے بچے جو تھے جو لیمپ سے پڑھا کرتے تھے اب مجھے معلوم نہیں تو لیمپ کی روسنی سیدھی بکس کے اوپر ہی پڑھتے تھی تو آنکھوں پہ لوڈ کم پڑھتا تھا تو اس طرح سے آپ نیتروں کی حفاظت رکھیں گے اور نہیں رکھیں گے تو گلوکوما یعنی دھومردرشتی کی بیماری ہوتی ہے اور گلوکوما کے اندر جو لکشن پیدا ہوتے ہیں تو روگ کی پہلی عوستہ میں روگی کو نیتروں کے سمک سے دھندلاپن کوہرہ سپید پرکاس کا گہرا اندر دھنوس آدھی دکھائی دینا کی انوبھوتی ہوتی ہے نیتروں میں درد بنا رہتا ہے روگ کی پورن عوستہ میں پرکاس سے بھے لگنا نیتروں کے سامنے لال چکتے دکھانا ماسک میں درد چکسو تارہ کا رنگ پریورتیت ہو جانا آدھی لکشن پیدا ہوتے ہیں روگ کا صحیح اپچار نہ کرائے جانے پر دیرے دیرے پون اند تاکی اور روگی اگرے سر ہونے لگتا ہے گلوکوما کو لمبا نیٹ آلیں اس کا علاج کرائیں نہیں تو دیرے دیرے اندہ پن کی استیتی آتی ہے تو میں آپ کو دو کومینیشن ہومیوپیٹک کے بتاتا ہوں ان کو کرنے سے آپ کو بہت لاب ملے گا آپ لکھ لیں یا دوبارہ میرا یہ ویڈیو سن لیں سائلشیا ون اکس دو بوند جلچی میم ون اکس دو بوند پاس فورس چھے پوٹینسی دو بوند اورم میٹرلیکم تھری اکس دو بوند میں ایک بار اور بول دیتا ہوں سائلشیا ون اکس دو بوند جلچی میم ون اکس دو بوند پاس فورس چھے پوٹینسی دو بوند اورم میٹرلیکم تھری اکس دو بوند ان سبی کو ملا لیں پھر اس مکسرن کو آدھا آدھا ڈرام گولیوں میں ڈال دیں ایک سیسی کے اندر آدھا ڈرام گولیاں بھر کے اس کے اندر ڈال دیں ان میں سے چار چار گولی دن میں چار بار لگاتار لینے سے یہ گلوکوما کی تکلیف کم ہوتی ہے اور ٹھیک ہوتی ہے یہ کوئی قیمتی نسکہ نہیں دوسرا جو نسکہ ہے اور بیلا ڈونا تھری اکس دو بوند اسپائی جلیا تھری اکس دو بوند بس بیلا ڈونا تھری اکس دو بوند اسپائی جلیا تھری اکس دو بوند کولو شن تھری اکس دو بوند ان سبی کو تیس گرین ملک اور پاوڈر میں ملا لیں اور اس کے چھے ماترائیں بنائیں چھے ماترہ بننے پر دو گھنٹے کے انتر سے ایک ایک ماترہ دینے سے لاب ہوتا ہے آنکھوں میں تیز درد ہونے پر وش اپیوگی ہے یہ روز کی روز آپ چھے ماترہ بنالو روز کی روز لے لو دو دو گھنٹے کے انتر سہین کی چھے تو پڑیا بنیں گے آپ کے اور دو دو گھنٹے سے ہی آپ کو ایک ایک پڑیا لینا ہے پوشتک پدارتوں کا پریوگ کرنا ہے اور آنکھوں سے ادھک کام نہ لینا چاہیے آنکھوں کو ساف رکھنا چاہیے دھول دھوا اور دھو دھول دھوا اور دھو ان تینوں چیزوں سے آنکھوں کو بچانا چاہیے اور صبح صبح جب سوری ادھے ہوتا ہے آدھا نکلا ہوا آدھا اندر کی اور تو اس کی اور نہار نہ یعنی کہ اس کا ادھے ہونا دیکھنا چاہیے اور جیسے ہی ادھے ہو جاتا ہے پھوراں وہاں سے ہٹ جانا چاہیے صرف اس کی ریڈنیس جو ہوتی ہے اوکتے ہوئے سوری کی اس کو دیکھنے سے آنکھوں میں فائدہ ہوتا ہے باقی سمیہ نہ دیکھیں اس چیز کا دیان رکھے اور میں نے اپنے انبھو کے اندر اتنے برس ہو گئے میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاتا ہوں اور سکتے بات بتاتا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ میں ہنوان بھگت ہوں میں نے لگ بگ بہت برسوں سے جرمنی سینیریا مارٹیما آئی ڈروف یہ کاملی اس وقت یہ ہی آتی تھی اور انڈیا کے اندر ویجل کمپنی ایک آئی برائٹس کے نام سے آنکھ میں ڈالنے کی دوا نکالتی تھی تو یہ دو ہی آئی ڈروپ پہلے چلا کرتے تھے تو ویجل ڈلی کی کمپنی ہے دیکھو ہم کوئی کی برائی نہیں کریں گے آئی ڈراف یا آئی برائٹس اچھی ڈالنے کی دوا آنکھوں میں تھی اور اب بھی ہوگی میرا جان تک آنو ہو ہے وہ تھوڑی سستی آتی ہے اور شینیریا مارٹی ماں یہ جو جرمنی آتی ہے یہ کوشٹل آتی ہے ابھی جب میرے آنکھوں سے دیکھو میرا یہ ستاون سال کا انوبھاو میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی میرے کو آنکھوں کے اندر میری عمر سیونٹی ایٹ میرے کو ڈائی بیٹی میرے کو ہائی بی پی تو یہ دو بیماریاں ایسی ہے کہ میرے کو اندہ ہو جانا چاہی ہے یا سرجری ہو جانا چاہیے تھی لیکن بذرنگ بلی کے آثیر واس سے اور ان ہومیو پیتی کی دواؤں کی وجہ سے آئیر ویدی کی دواؤں کی وجہ سے میں ابھی تک تو گچہ دیتا رہا ہوں گچہ دینے مطلب آپ سمجھ گئے میری ابھی تک آنکھوں کی سرجری نہیں ہوئی اینک لگتا ہے اور اس عمر کے اندر یہ کتنے مہین اکثر ہیں یہ دیکھئے ان کو میں چھسمے سے بلکل کلیر پڑھ لیتا ہوں کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں تو میں نے آنکھ کھا بہت بڑا اسپیسلسٹ ایک یہاں آتا ہے اور وہ کئیوں کے آپریشن کرتا ہے یہاں ہر سندے کو آتا ہے کوٹا سہت سے پورا ہسپیٹل یہاں ڈالر کا ہے وہ نامی گیرامی ہے تو میں اس کے پاس گیا میں نے کہا بھئی ہمیں آنکھیں جانچ کروانی ہیں اور پانی آتا جب ہم کوئی چیز کو پڑھتے ہیں یا موبائل بناتے ہیں کہ آپ اس عمر میں بھی آنکھوں کو کام میں لیتے ہیں کیا بھاپرے باپ میں نے کا ہماری عمر کیا ہے اٹھت نہیں تو ہے جو شیارام بابا ہیں وہ آج 95 میں 100 سال کے ہیں پرائے ہے جو بہت جلدی یہ موتیہ ہو جاتا ہے ہم چیک کریں گے میں کر لو بھائی چیک تو پہلے باہد چیک کیا اسسسٹنٹ ہونے ایک مشین کے اندر ادھر دیکھو اور ادھر دیکھو رانکھ بند کرو اون چی کرو لی چی کر اس کے بعد پھر ایک جور میں اور گجارہ ہمیں پھر ہے وہ ریپورٹ بنا کر کہ ڈاکٹر صاحب جو مین ہوتے ہیں ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ آپ کی آنکھوں میں کوئی موتیہ ابھی نہیں ہے یہ بات آج چار پہنچ مہنے پہلے کیا تو آپ کے آپ پریشن کی کوئی ضرورت نہیں آپ لکی ہو اور میں نے کہا میں لکی ہوں یا بے لکی ہوں لیکن میرے کو آنسو آتے ہیں تو میرے کو پریشہ نہیں آتی ہے کہ اس کے لیے ہم ڈروپ آپ دے دیتے ہیں آئی ڈروپ وہ آپ ڈالتے رہی یں گے تو آنسو آنے بند ہو جائیں گے تو انہوں نے میرے کو دو آئی ڈروپ لکھ دی چھت سو روپ کی آئی دو آٹھ آٹھ ددس عمل کی تو بہت کوسٹلی ہے اب ان کو ڈالا تو بھی مجھے آرام نہیں ملا پھر ابھی ایس بی ایل کمپنی نے آئی ڈروپ نکالی ہے ایک سو دس روپ کی تو ہم اس کو لے کے آئے تو اس کے ریزلٹ ٹھیک آئے یعنی کہ جو جرمنی دو آنکھ میں ڈالنے کی شینیریا مارٹیما جو دو ڈائسو روپے کی آتی ہے اس سے بہتر ہے ایس بی ال کی ایک سو دس روپے کی تو ہمیں تو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے ایک سو دس روپے کے اندر بھی 20 30 40 پرشن ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو اور سستی پڑ جاتی ہے تو وہ ہم نے کچھ دن ڈالی اور اس سے ہم سنتوش لیے کہ یہ آئی ڈروف سینیریم آٹیما جرمنی سے لاگ گونا اچھی ہے تو کوئی ادھک پیسہ لگنے سے یا بیدیشی ہونے سے کوئی چیز بڑی نہیں ہوتی کیا کابول کے اندر گدے نہیں ملتے سب جگہ ایسا ہی ہوتا ہے کیا اپنا دیش کمجورت کی وہ کوئی چیز اچھی نہیں بنا سکتا اوروں کے بنش پر ایسا نہیں اپنا دیش بھی بہت اچھا دیش ہے یہاں بھی کئی چیز اچھی بنتی ہے تو میں نے کچھ دن وہ ایس بیل کی آئی ڈروپ ڈالی لیکن پھر بھی میرے کو آنسو بند نہیں ہوئے تب ہم نے ایک دن بیچار کیا کیا کرنا چاہیے تو ہم نے یہ ہمارے دماغ میں بٹھا لیا کہ ہم خود آئی ڈروپ بنا آئی دیکھو میں ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو میں فارمولا تو دے دیتا ہوں آئی ڈروپ کا لیکن آپ نہیں بنا پائیں گے کیونکہ یہ آنکھوں کا معاملہ ہے اور جتنے ساپ ساپ صفائی سے میں بنا سکتا ہوں آپ لوگ کبھی نہیں بنا سکتے اس لیے اس کی کوشش نہ کریں تو میں فارمولا تو دیتا ہوں لیکن آدھائی ہوئی دنگا اور جو کوئی سمجدار ڈوکٹر ہے میرے کو ابھی مانی ڈوکٹر سے کوئی مطلب نہیں جس کو آگے بڑھنا ہے وہ مجھ سے اگر پوچھیں گے تو میں ان کو فارمولا دوں گا اور ایک چیز بتاتا ہوں جو میں آئی ڈروپ بناتا ہوں اس کی لاغت مسکل سے دس روپے دس عمل اور اس کو بھی اگر بڑے پیمانے پہ بنائیں تو پانچ چھ روپے کی کیونکہ ڈھائی روپے کی سی سی آتی ہے بس پانچ سات روپے کی پڑتی ہے تو میں نے اس کو بنایا اور میں آج چار مہنے سے میری بنائی ہوئی آئی ڈروپ کو میں استعمال میں لیتا ہوں تو کبھی آجاتے ہیں آنسو بہت زیادہ کام کرنے پہ ورنہ نہیں آتے میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جرمنی دوا وہ ایلوپیتک دوا آنکھ میں ڈالنے کی اس بی ال کی ان سب سے 21 ہے جو میں نے بنائی ہے اب میں آپ کو فارمولا بتا دیتا ہوں لیکن اس کے اندر کتنا کیا ڈالنا یہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ اگر آپ خود بنائیں گے تو آپ سے گلتی ہوگی اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کوئی کی آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی گی تو آپ خراب کر دیں گے اس لیے دیکھئے سب سے اونچی کوالیٹی کا ڈسٹل وارٹ آتا ہے جو شیرنج کے اندر آتا ہے اتتت لڑی آتی ہے سب سے بڑی کوالیٹی کا ڈسٹل وارٹ جب کی یہ بھار میں سے آنا بوتل کا ڈسٹل وارٹ ڈالتی ہے تو ایک تو میں وہ کام میں لیتا ہوں اور اس کے اندر سینیریا مارٹیما کا مدر ٹینچر میں ڈالتا ہوں اس کے اندر یو فریسیا کا مدر ٹینچر میں ڈالتا ہوں اس کے اندر فاشتو اس ٹگمہ کا مدر ٹینچر میں ڈالتا ہوں اس طرح سے اس کو میں تیار کرتا ہوں دس سال بھی خراب نہیں ہوگی بیس سال بھی خراب نہیں ہوگی اور ددس عمل کی شیسی میں بڑھ دیتا ہوں اب آپ کو میں کون چی چیز کتنی ڈال نہیں بتایا جو جی گیسو ہے وہ مجھ سے فون پہ پوچھ سکتے ہیں تو یہ آئی ڈروپ میری بہت من کتا میں جھوٹ نہیں کتا میں ہنمان بھکت ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آئی ڈروپ جو میں بناتا ہوں میں گریبوں کو یا جن کو تکلیف ہے جن کو تکلیف ہے وہ گریب ہوتا ہے پیسے سے نہیں ہوتا ہے تو میں انہیں پھری دینا چاہتا ہوں لیکن میرے من کے اندر جو ڈر ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں وہ ڈر یہ ہے کہ میری دواء سے کسی کی آنکھ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا آنکھوں کی سمجھ روگوں کو وہ ٹھیک کرنے والی دواء ہے ڈالنے کی لیکن آخر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے کئی لوگوں کی یہ ابھی ڈوکٹروں نے ایک بچے کا آپ پریسن کیا آنکھوں کا تو اس کی درشتی ہے جو پتہ نہیں کیا ہوا جو اس کو دور کی چیز دکھائی نہیں دیتی وہ موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا میرے مطر کا لڑکا ہے اور اس کی عمر زیادہ سے زیادہ ساٹھ سال کی ہے تو وہ اوپریسن سے پہلے ٹھیک تھا اور اوپریسن کے بعد میں اس کے سامنے چلے جائیں تو وہ آرام سے دیکھ سکتا ہے چار پانچ فٹ پہ اور موٹر سائیکل پہ بٹھائیں تو دور کی چی ڈام آڈم تو اس طرح کیس ڈوکٹر سے بگٹ گیا اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ لیکن میرے اوپر سب سوار ہو جائیں گے یا مجھ جیسا کوئی ڈوکٹر ہوگا اس کے اوپر سب سوار ہو جائیں گے اور پھر آئی ڈروک کو پاس کیے بینا اور فورمیلیٹی کے بینا اس کو نکال نہ یا بیتنا گیر کانونی ہے گیر بھی فارمیسی مجھ سے فارمولا لے سکتی ہے ٹرائی کر سکتی ہے اور وہ سکتی بیچے یا جو ڈوکٹر دوائی بناتا ہے اور اس کے اندر گریبوں کے پرتی محبت ہے دیاء ہے تو اس کو میں بیت سکتا ہوں سو پیس پچاس پیس تیس پیس وہ اپنے روگیوں کو دے سکتا ہے اور اس کو ساری چیز میں ویدہن کے انصار اس کے سامنے بنا کر کے یا اس کو سمجھا کر کے کہ اس طرح سے بناو پورا ویڈیو بنا کے میں دے دوں گا یہ میرے مند میں اس لئے آئی کہ جب میں چار مہنے سے جس چیز کا اس عمر میں مجھے آرام ہے تو میرے دو چار دوست جو ہیں لنگوٹی ہیں وہ ابھی بگوان کی دیس ہیں تو ہم آپس میں بات کرتے ہیں کہ بھئی تو پہلے چلا جائے گا تو ہم لگڑی دے دیں گے تو پہلے چلا جائے گا تو دیکھو پورانے دوست جو ہم عمر ہوتے ہیں اور اس عید کے اندر وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور آنکھوں کی سکھائیت تو سب کو ہی ہوتی ہے تو ایک میرا دوست وہ بھی اسی ڈوکٹر سے آپ پریشن کرا کے آیا اس کی آنکھوں سے پانی کا گرنا بند نہیں ہوا تو میں اپنی پتنی کے بھی آنکھوں میں ڈالتا ہے اور خود بھی ڈالتا ہے تو اس کے آنسو بند ہو گئے اور اسے بہت آرام ہے تو اس طرح جو میرا خاصی جگری دوست ہے اگر اس کو ڈالنے کے بعد اگر کوئی تکلیب بھی ہو گئی تو وہ اپنے موں سے یہ نہیں کہے گا گو پال نے دیر میں ڈالی اس کے بعد ہوئی تو یہ ایک میرے کو مند میں بھے رہتا ہے آنکھوں کا معاملہ ہے اس لیے نہیں تو میں خود ہی بانٹ کے آجاتا ابھی میں ہومیوپیتک کی دواء پھری میں دے رہا ہوں چالیس سال سے مائیگرین کی چالیس سال سے بواسیر کی تو ان کو دینے میں کوئی دکت ہی نہیں صرف پچاس روپے پوشٹیج کے لیتا ہوں باہر کے روگیوں کو اور سب کو بھیجتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں نے جن کو بھیجا ہے ان کو پائدہ ہوا ہے وہ کمنٹ میں لکھے ہیں تو میں ادھر جو بھی کماتا ہوں تو میرا خط کے علاوہ کیونکہ مجھے ساتھ میں لے کے کچھ بھی نہیں جانا دال روٹی وگوان دیتا ہے اور اب یہ جو ہے اب میں نے جو چیز بتائی ہے یہ ایک کمائی کا ذریعہ اس کو کوئی نہیں بنائے ایسا وقت ایسا ڈوکٹر جس کے مند میں دیاء ہو پیسے کا لال نہیں ہو تو وہ مجھ سے سمپرک کر سکتا ہے جاتے جاتے اب میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گا آپ کو یہ کمپنیاں لونٹ تی ہے آپ کو شینیریا مارٹیمہ کا مدر ٹینچر ہی نہیں ملے گا میں نے بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے کیونکہ شینیریا مارٹیمہ کا مدر ٹینچر آئی ڈروپ بنانے کے کام ہی آتا ہے اور کوئی کام آتا نہیں تو دکندار کیوں رکھیں گے اس کو تو میں نے بڑی کوشیز کر کے بہت اچھی فارمی سیکھی مانگا علی کیونکہ جب آدمی کوشیز کرتا ہے تو کوشیز کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی اور جو نٹھلے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں آدمی کو کام کرتے ہوئے کرم کرتے ہوئے ہاتھ پاؤں ہلاتے ہوئے اس دے کو چھوڑ نا چاہیے آپ ریٹائیڈ گورنمنٹ سے ہوگے گھر پہ بیٹھ گئے ہم ریٹائیڈ لائف ہے دن بر گپے مار نا ادھر ادھر گھوم نا پھر نا کیوں ریٹائیڈ ہوگے تم بلکل نیروب ہو کوئی جا کر دو تین ہوتلوں کا ایک آنٹ کریں مٹھائیوں کی دکان کا ایک آنٹ کا کام کریں ایک ہزار روپیہ میں نہ ایک دے گا ایک ہزار ایک پانچ دکانے پکڑ لے پانچ دار روپیہ آپ کو یوں ہی لگتے ہیں اور آپ دن بر ہی بیٹے تھلی مارتے ہو اس طرح کے بہت کام ہیں اور کام کرتے رہنا چاہیے کام نہیں کروگے تو آپ کو کہیں روگ جیر لیں گے آپ کا دماغ اگر پھری ہوا آپ کو روگوں نے دبوچ لیں گے اور آپ لگے رہو کچھ بھی کرو کھیتی کرو اور کرو پچھون کی دکان لگا لو اور لگا لو لیکن جب تک ہاتھ پاؤں چلتے ہیں کام کرنا چاہیے اور ایک ایسی کوئی تکلیف ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے دوستوں تھینکس آنکھیں ہیں تو سب کچھ ہے آنکھیں نہیں ہیں تو یہ شریر بے جان ہے